جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت کا اللہ رب العالمین نے نقشہ کی چاہا اور فرمایا وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ جہنم والے آواز لگائیں گے جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے اَنْ أَفِضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءَ کہ ہمیں تھوڑا پانی دے دو تاکہ یہ ہماری جو تکلیف ہے تو اس میں کمی آ جائے اللہ اکبر تکلیفوں کی تاب نہیں لا سکیں گے اور وہ جنتیوں سے سوال کریں گے ان سے پانی کی مانگ کریں گے اَنْ أَفِضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءَ کہ تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو تاکہ ہماری تکلیف میں کچھ کمی واقع ہو جائے اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ یا ان چیزوں میں سے ہمیں عطا کر دو جو نعمتیں تمہیں جنت میں ملی ہوئی ہیں اس میں سے ہی کچھ عطا کر دو تاکہ ہماری کچھ تکلیف کم ہو اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے قَالُوا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ اکبر جنتی کہیں گے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ کہ اللہ رب العالمين نے ان دونوں چیزوں کو تم پر حرام کیا ہوا ہے آج کی دن روک کر رکھا ہے اور کیسے کافروں پر کیسے انکار کرنے والوں پر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبَا ان کافروں کے لئے ان کافروں پر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا رکھا تھا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور یہ دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا تو اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کی کہ یہ دنیا دھوکہ ہے اور آخرت کا نقشہ کھیت کر جنتی کی اور جہنم کے درمان جو گفتگو ہے اس کو پیش کر کے یہ بتانا کی کوشش کی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی دھوکہ ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا نِقَاءَ يَوْمِمْ هَذَا اور آج کے دن ہم انہیں بھلا دیں گے ایسے ہی جیسے انہوں نے آج کے دن کو بھلا دیا تھا یعنی آخرت کو بھلا دیا تھا اور دنیاوی زندگی میں پڑے ہوئے تھے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا